اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل این ایڈر ویلوگ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک تھا ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں جس گاڑی کا ریویو کرنے والا ہوں اور اس وقت میں جس گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں یہ ہے سیوک آر ایس ٹربو ٹوانٹی ٹو موڈل ون پوائنٹ فائف اور یہ گاڑی فور سیل ہے اور گاڑی کی ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں تو چلے میں آپ کو سب سے پہلے گاڑ بیٹھا ہوں گے موسیقی 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 لائٹ آگئی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ اندر اس کا انوائیٹ اس کے اندر یہ اس میں انوائیٹ پینل آگیا ہے ٹھیک ہے اس کا ٹھیک ہے نا اس کا اپل کار پلے اور شاید انوائیٹ پینل انوائیٹ آٹو پلے بھی ٹھیک ہے اوٹ ٹچ پر غیر ہے اس کا سمودھ ہے جی سب کو اس کا بلکل اس کا بھی دیکھیں یہاں سے آپ کو دیکھاتا ہوں گا یہ آپ کا آگے در اور یہ دیکھیں آپ اس کے سب کچھ ورکنگ میں ہیں کوئی معرب میں اس کا اندر اور اس کا سنروف کا آپشن اگیا سنروف کا اپشن اگیا سب نے اس کا اپن ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ابھی دوب بہت زیادہ ہو رہی ہے فرحال سنروف ہم بن کرتے تھے اس کا گوغل جو غیرہ رکھنے کے لیے آگیا اور یہ پوری اس کی چھت جوہے وہ بلیک کلر میں دیوی ہے انٹیئر بھی اس کا پورا بلیک کلر میں دیا ہے اس کا آگیا آگیا آجا کروس کنٹرول کا آگیا ٹھیک ہے اچھا اس کے لئے اس کا آگیا ہے اس کے اندر آپ دیکھا ہم دیکھا تو ملد آجا میٹر میں ایکو موڈ آگیا ٹھیک ہے نور ملاد آگیا تین اس کے موڈ آگے ا� ایسے موڈ میان سے اس کو چینج کرسکتے اگر آپ شرح ٹکی ہے اس کا ہنٹ پر کارا اپ ڈیپرک کاملوک جاتا ہے آپ شرح ٹکی ہے ہس کا آمی رسٹ آگیا ہے ٹکی ہے نہیں اس کا آمل رسٹ ہے اس کی ہر چیز اسکندہ اسکندہ مناصل اونا منویل اسکندہ کی پوری بکخش اچھا پیچھے بھی آنی کس میں یہ دیئے ہوئے ہے ہی پیچھے وینڈس ہیں لیکن پیچھے وینڈس ہیں پیچھے وینڈس ہیں وہ پیچھے وینڈس دیئے ہوگا اسکے اس کے سٹیلنگ بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے اس کا ٹھیک ہے وڑا ٹھیک ہے اس ڈیچی ہے ملک رات کے لیے ملک اور یہ نیچے نہیں دی بھی نیچے بھی شاید ہے میں سب نیچے بھی ہے اس کے لئے اچھا یہ آریس فنہ ٹاپ دلائن ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھلا بھائی یہ ایوریش کیا دیتی ہے تقریباً یہ شہر کے اندر تقریباً نو نو دس کا ایوریش ہے اور ہائیوے کے اندر دیرو گاڑی تو بھی اتنا چیک نہیں کہ ملک تین تھوں ملک چلی ہوئی تو ایک اندازل رفلی آئیڈیا دے دوں گا تیرہ چودہ ہوگا تیرہ چودہ تو ہوگی اور نورمل دس گیارہ تو اس کی ہے ایوریش جان تک میں نے بھی سنا ہے اس کا ایسی ہے دیرو گاڑی ہے تو یہ ہے کی ملک اگر ایک ازاں فرنڈ کی لیے لیتی تو اس پر بکلے لکا بھی یہ کہ mind change اسے کرنے کا ٹھیک ہے سہی ہے اور یہ اس میں فیول کا بتا دیں گے اس میں فیول ہائی اکٹین ڈالتا ہے یا نورمل صرف ہائی اکٹین اس میں آئے گا ہائی اکٹین ٹربو گاڑی میں صرف ہائی اکٹین فیول ڈلتا ہے نورمل فیول اس میں ہم نہیں استعمال کر سکتے بھائی کی اس کا ٹوٹل انٹیریئر آگیا بلیک کلر میں بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ اطلاع بھائی یہ بھی اس میں لیدر میں سیٹس اس کی یہ بھی اس کی لیدر کی اصل میں اس میں شوپر چڑھا ہوا ہے کیونکہ گاڑی برینڈ نیو ہے یہ اس کی سیٹس آگئی ہے اس میں بھی جو ہے ریڈ سٹیچ ہوا ہوا ہے بلیک کلر میں اس کی سیٹس آگئی ہے گاڑی ٹوٹل بلیک کلر میں کوئی اس میں کنٹراس وغیرہ فیلال نہیں دیا ہوا یہ گاڑی کا پیچھے سے جو آگیا ہے پیچھے یہ ایک لائٹ دی ہوئی ہے وائٹ کلر میں یہ لائٹ ہم نے اس کی آف کر دی باقی یہ اور آل گاڑی ہے یہ اور آل باہر سے گاڑی کی کنڈیشن ہے ماشاءاللہ بالکل انٹیچ گاڑی ابھی تک اس کے جو ہے پیپر وغیرہ یہاں سے مونوگرام سو تاری نہیں ہے جو کمپنی سے لگے گی آتے ہیں ابھی تک نہیں اترے ابھی آپ کو اس کا بونٹ کھول کر بھی دکھاتے ہیں آسان یاد بونٹ کھول گاڑی کا یہ اس کی بونٹ کی کنڈیشن آگئی ہے اور یہ اس کا ٹربو 1.5 پندرہ سوسیسی اس کا ٹربو انجین آگیا ہے کمپنی کی اس میں سارے جو ہیں وہ مارک لگے میں اس یہ ہے اس کا ٹربو آگیا ہے یہاں پر یہ ورحال اس کے انجین کی کنڈیشن آگئی ہے یہ اس کا بونٹ آگیا ہے اس میں سارے جو ہے انفرمیشن کمپنی کی طرف سے جو ہوتی ہیں وہ لگی میں ہیں انجین روم کی کنڈیشن آگئی آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا کلیر ہو سکتا تھا میں کر کے دکھا رہا ہوں اب چلتے ہیں اس کے ٹرنک کی طرف یہ ڈگی میں سپائلر اس کا کمپنی سے لگا ہوا آتا ہے ڈکٹیل سپائلر ہے یہ کمپنی سے ہی فٹیڈ ہے یہ بلیک کلر میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک اس کے جو ہے پیپر اتارا نہیں ہے اس کے مونوگرام میں سے آگے سے بھی نہ پیچھے سے اپلائیڈ فور گاڑی ہے حسن ٹھیکی کھول یہ اس کا ٹرنک آگیا ہے یہ اس کے اندر اس کے سپیس دیا ہو ہے یہ اندر ایک لائٹ لگی ہوئی ہے اور یہ اس کے ٹول آگیا ہے جیک وغیر ہے نیچے اس کے اس پیر ٹائر آگیا ہے یہ اس کے روم کی کنڈیشن ہے ڈگی کے ٹرنک کے ٹھیک ہے یہ اس میں بیک کیمرہ دیا ہو ہے پرنڈ مینے بھی اس کے کیپرہ دیا ہو آہarla اور یہ اس میں آہ اس میں بھی ڈیوال اکسوز دیا ہوائی ہے یہ اس میں اکسوز دیا ہوارا اور یہ اس میں اکسوز دیا ہوگاПрین کنیٹ پیارکنگ سینسر وغیرہ کس میں نہیں کیے گاڑھی میں اور یہ پیچھے لیڈی لائٹر پوری اس میں سترہ انچ کے اس میں رم دیا ہوا ہے اور یہ اندر سے گاڑی باہر سے پوری وائٹ کلر میں اس کے ساتھ بلیک کا ٹچ دیا ہوا ہے یہ پیارو بلیک کلر کا ٹچ ہے کمپلی سے اس کا اپشن ہوتا ہے بلیک لے سکتے ہیں یہ کمپلی سے علاو ہے اچھا ٹھیک ہے بلیک ٹچ کے ساتھ ہے اس کے میرر ہے میرر بھی اس کے بلیک کلر کے دیا میں یہ دور ہینڈل اس کے ہو گئے یہ بھی بلیک یہ بھی بلیک پیانو بلیک میں یہ اس کے یہاں کے پیانو بلیک کے لئے بلہ بسکر نے ٹچ دیا ہے بلہ بلیک کا رم سکر اس کے پیانو بلیک آگا رم بھی اس پر بلیک دیئے میں صحیح بات ہے ٹھیک ہے آگے سے تلا بھائی اس کے ہیڈ لیٹس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیں سر اس کے ترسنگل ہیڈ لیٹس ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اللہ کریں گے ٹھیک ہے وہ ترسنگل ہیڈ لیٹس ہیں اور پوزیچنل ایڈ لیٹس لگے ہوئے ہیں فرنڈ میں ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ آپ کا فوگ لیم فوگ لیم اس کی ایڈی ہے کمپنی سے فوگ لیم بھی اس میں ایڈی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس پر دا فیچر دکھا دیتے ہیں یہ اس میں پاور ونڈو کے فنکشنز دیئے میں اس میں ہم دور لوگ کر سکتے ہیں اور ان لوگ کر سکتے ہیں یہاں سے اور اس کے بعد اس میں یہاں پر میرر کنٹرول کرنے کا دیا ہوئے ریکٹریبل میرر ہے اس میں ایک اپشن کہ آپ اگر باہر ہیں آپ کو گاری سٹارٹ کرنی ہے گرم کرنی ہے آپ گھر سے نکل ہوئے آپ کو گاری کرنی ہے تو آپ باہر بیٹھی گھر کے اندر آپ اس کو بریس کریں گے آپ کے گھر سے سمجھ لے کہ اگر آپ اپنے لابی میں اور لابی صاحب اس کو بٹن دبائیں گے جی ریموٹ کا یہ ریموٹ کا یہ ہولڈ بٹن تو گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی یہ والا بٹن جی ہولڈ کا اچھا ابھی نہیں ابھی تو گاڑی سٹارٹ ہے ہماری ابھی تو گاڑی سٹارٹ ہے ٹھیک ہے یہ بٹن دبا کے رکھیں گے تو گاڑی باہر سے آٹومیٹک ہماری سٹارٹ ہو جائے گی گرم ہو جائے گی اس کے ساتھ یہ تلا بھائی صرف ایک ریموٹ ہے یا دو ہے اس طرح کے اس کے دو ریموٹ ہوتے ہیں دو ریموٹ ہے ٹھیک ہے گاڑی پوش سٹارٹ ہے یہ یہ اس میں پوش سٹارٹ کا جو ہے دیا ہو ہے انجین سٹارٹ ہے سٹاپ کا تو اس کا پیانو بلیک پیانو سٹائلز ٹچ کند ہے اس کا پورا یہ ایسی کی وینٹس ہے ٹھیک ہے پیانو سٹائل اس کی وینٹس ہے اوپر میچے کے ٹھیک ہے یہاں سے اس کو کنٹرول کر سکتے اپنی اٹجس کر سکتے ایک جو نئی گاڑی کندر جو ٹچ ہے چلوا ہے وہ سارے گاڑی کے اندر دیئے ایک چیز کے اندر اگر اس کے اندر آپ کا پاور سیٹس ہوتی تو یہ گاڑی اچھا ایک الگ چیز ہوتی اور چارجر ہوتا باقی یہ گاڑی میں نے آپ کو ایوریج بتا دی تین سو سترہ کلومیٹر یہ گاڑی چلی ہوئی اس کی ہے وہ ہے ٹو سکسٹی دو سو ساڑ اس کے ٹاپ سپیڈ ہے گاڑی کی تو تقیبان آپ کو ڈیٹیلز ہم نے گاڑی کی بتا دیا اب ہم گاڑی کے پرائز کی بات کر لیتے ہیں تلہ بھائی سے تو گاڑی کے پرائز بتا دیں تلہ بھائی سرس کی جو ڈیمانڈ ہم نائنٹی کر بھی ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ بارگننگ ہو جائے گی اس کے ڈسکاؤنڈ اس میں ہو جائے گا نوے لاکھ روپے اس گاڑی کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں امر بھائی کے ریفرنس سے جو بھی آئے گا ان کو اچھا ڈسکاؤنڈ چھیک ہے میرے ریفرنس سے جو بھی آئے گا اس کو ڈسکاؤنڈ مل جائے گا اور تلہ بھائی سے آپ رابطہ کر کے اس گاڑی کی ڈیٹیلز و غیرہ اور بھی کچھ لینی ہو تو آپ ان سے لے سکتے ہیں ان کا کونٹیکٹ نمبر میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اور اس ویڈیو میں بھی نیچے مینچن کر دوں گا آپ ان سے ویڈسپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنی گاڑی کا ریفیو کروانا چاہتے ہیں یا سیل کرنا چاہ رہے ہیں اپنی گاڑی اور اپنی گاڑی کا ریفیو کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ مجھے ویڈیو میں کمنٹ کریں یا مجھے آپ میرے انسٹاگرام پر میسیج کر دیں یا میری ٹک ٹوک پر کسی بھی ویڈیو پر کمنٹ کر دیں اپنی گاڑی کا ریفیو کروانا کیلئے فری آف کوسٹ ہے کوئی چارجز میں نہیں لیتا اس کے